پی اچھی .... نہیں چلے گی جوی۔ جے اکے پی اچھی .... دیوا کمشن تانہ شاہی ہے نہیں چلے گی ڈانا شاہی نہیں چلے گی جوی کے پیا سی پاکورتدال موسیقی یا حوش میں آؤ مترانی چینو خرار اینٹر دوار برمواجرے برمواجرہ nächبریہ میں چھرے کا فرنیا اسکھر میں سوں ایک مارکہ ایک مارکہ اپنا نام بتائے پہلے اوز بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ہوں اٹھ اپ آمد رشی گاندربل وہی ستونٹس ہیں ہوں اسے ہی ستونٹس ہیں ہی ستونٹس ہیں جو پولک سلسلہ مجھے اس کے لئے کیسے مینس 2016 جس کا اگزام جولی 2018 میں لیا گیا اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں یہ نیسلٹس ہے کہ ایک ملے فائد ہی ایک کام کرنے کے لئے ایک تک مکہ کیا تصویلی ملے فائد ہاں کام شینل سب سے پہلے بار جک پی ایسی نے پریلیمز کنڈکٹ کیا پریلیمز کنڈکٹ کرنے کے فوراں بعد ہی کی رانگ پبلش کی گئی جس کی وجہ سے بہت سالے لڑکے باہر ہوگئی پھر لڑکوں نے آر کیا اپلائی کیا اس کے بعد کیا ریکٹیفائی کی گئی 429 کنڈیٹس ویر آوستیڈ اینڈ سیکنڈ لسٹ آف پریلی مزواز پابلشیڈ اس کے بعد کیس کوٹ میں چلا جاتا ہے کوٹ میں آلموست لنگرز فار وان یر کوٹ 429 کنڈیٹس کو پھر سے ان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسی 23 کنڈیٹس کو بھی ان کرتی ہے 2300 کنڈیٹس کو بھی ان کرتی ہے جس کے وجہ سے اس کا ریشو فرام 1 is to 25 to 1 is to 35 شوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہم نے پہلا مینز جو تھا اس کا وہ فیبروری 2018 میں دیا تھا چار پیپرز دینے کے بعد کوٹ نے پیپر ایکزام پھر کاش کیا ہمیں پھر سے ریپر ہونا پڑا جولی 2018 میں اس کے بعد ایکزام ہو گیا ہم نے اچھے سے ایکزام دیا ویوائر ایکسپیکٹنگ دیکھ جیکے پیسی ویل بھی فیر دس ٹائم کیونکہ اتنا سارا بوال مچا ہے آپ شاید یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی جول جی کا پیپر ایکسی ویل بھی طور پڑا ایکسی ویل بھی جو سنٹر میں کچھ ہنگاما ہو گیا اور جول جی پہا پکا پک ری کنڈکٹ کرنا پڑا اب لوڈکو نے سب بھی سا لیا جو ریزلٹ جو ریزلٹ جو آپ دیسمبر کو پبلش ہو جائے جو پیسی کی طرف سے جو آل دکندیٹس جو آل دکندیٹس جو آل دکندیٹس ریزلٹ کیونکہ کیونکہ ہمارا جو ہمارا جو ہمارا نیکس اب چھوٹا نت دو میٹے بڑھائیں ہمارا دو میٹے پر تائسے ہیں ہمارا دو میٹے پر تائسے ہیں لیکن مجھے دو میٹے پوری ہمارا مات چلے ہیں اب یہاں سے آجا ہوا کہاں سے پر تائسے ہیں کیا ماس کا ہے چاہے دیکھے دی مانس کیا ہے منج پانوے جو بڑھے لیٹیٹ 연وڈ آوڈرادی بڑڑی آوڈرادی بڑھٹا آپ نے نام بتائیں پھر لے میرا نام قامت ہے سر میں ہم یہاں بچے اس وقت اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو کیس کا منزل 16 کا ریزلٹ 4 دیسمبر کا آیا ہے اس میں ماس ایرورز ہوئے ہیں جتنے بھی کینڈیڈیٹس سیلیکٹیو ہوئے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ انڈیزرونگ ہے بٹ جو بچے باہر ہو گئے وہ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو تین بار چار بار کیس کا انٹریو دے چکے ہیں آئی اس کا انٹریو دے چکے ہیں تیرہ سو مارکس لے چکے ہیں وہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے میری جو بھی پیپر سے آپ انڈیپنڈنٹ آثوریٹی کو سیکرورٹینی کے لیے بیجیں اگر میں نے بارہ سو تیرہ سو سے کم نہیں لائے تو مجھے ڈسکوالیفائی کیجئے سیم is the demand of all the candidates اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیشن کو اگر ریزلٹ نکال لائے 30 نومبر تک ہماری ہماری نوٹس میں یہ چیز بھی آیا ہے سر میرا نام حامد 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 ہے اور ہم یہاں پہ اس وقت اس لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو کیسے مین کا ریزلٹ آیا ہے اس میں ماس ایرر ہے اس کے ریزنز ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ جو بھی بچے آسٹ ہوئے باہر نکلے ہیں وہ آئیسے بچے ہیں جو ان میں سے آلماست 50% ایسے بچے ہیں جنہوں نے کیس کا مین انٹرو دو بار تین بار دے چکا ہے انہوں نے UPSC کا انٹرو دو بار تین بار دے چکا ہے اور اس ٹائم بھی all time best answers لکھے ہیں اور ہم ہماری یہ بھی demand ہے اور ہمارے یہ بھی reason ہے میں پرسنلی کہتا ہوں جنہیں پیسی کمیشن کو میری answer script evaluate کیجئے اگر اپنی ایکسپرٹ سے نہیں ایک independent expert committee بٹھائی ہے اگر میں نے 1200 سے کم marks نہیں لائیں 1100 سے کم marks نہیں لائیں مجھے disqualify کیجئے میں disqualify گئے کیا میں یہ پوری state چھوڑ کے کسی اور state پہ جا کے رہا ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ commission ہے ان کو ساری demand کو consider کرنا ہوگا ہماری grievances کو reversal کرنا ہوگا یہ کیسا institute ہے کیسا commission ہے ہماری بات سنی نہیں جاتے ہیں aristocratic person بیٹا ہوا ہے وہاں پر اس کے پاس جاتے ہیں بولتا ہے یہاں سے چلے جاؤ یہ کیا ہے کیسے انسان ہے کیسے انسان اس commission کو رن کر رہے ہیں ہم اس کے پاس نہیں جاتے کہاں جائیں گے مجھے بتائیے مجھے بتائیے اگر ہم اس کے پاس اپنی بات بات رکھ لیتے ہیں وہ بولتے ہیں آب باہر جائیے یہ کیا ہے ہم اس وہاں ایک grievances reversal system بنائی نہیں ہوں اس میں پابلک آؤٹریج ہونا چاہیے کیونکہ جب انسٹیٹوشن اتنی زیادہ اس لیول تک گیرتے ہیں اور دیکھوا ٹانسپارنسی کہی نہیں ہے ہم سے ٹانسپارنسی ہمیں دینی چھے ان کو ٹانسپارنسی بلکہ یہ پورے سیسٹم یہ سیسٹم which we are talking about it's not about one individual 300 candidates it's about the system we are seeking accountability from so this is completely unacceptable to us we request JKPSC authorities and other all concerned people to look into this matter and the whole process till our grievance here i was expecting up to 1400 months so i know where i stand so this is not just that they can take refuge that it's a matter of subjectivity we are down with JKPSC